اور یہ سب کسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں مگر آدمہ کا غیان ابھی تک نہیں سمجھا اس کی کوئی بچے کو بھی پوچھا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ بتا دے گا تمہارے پتہ کا نام کیا ہے وہ فوراں بتا دے گا کہ میرے دیوی کا نام یہ نام ہے مگر یہ کسی نے سمجھا ہے کہ اس کی آدمہ کا جو پتہ ہے ذہر جو شرشتی کا مالک ہے اس کا کیا نام ہے یہ سمجھ یہ گیان گرمک کو کوئی سلسن میں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ واسطہ میں میں کون ہوں اس لیے ہی گرمک جنش دربار میں آتے ہیں اور یہ آدم گیان حاصل کر کے اپنے زندگی کا حاصلی مقصد پہچانتے ہیں اور مہا خوشوں کے لیش انسار اپنا جیون امیلی بنا کر اپنے لقشے تک پہنچ جاتے ہیں گرمک کو اس چیز کو جاننے کی بہت ضرورت ہے باقی سنسار کی جتنے بھی انفونہ سمجھتے ہو گیان سمجھتے ہو وہ آخر کو کسی کام نہیں آتے ہیں جب شریف بنس گیا تو وہ سب جتنے گیان ہیں جتنے بھی اندائیں ہیں جتنے بھی تجربے ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں اگر انسان نے اپنی آتما کا گیان حاصل نہیں کیا یہ ہے راج حاصل نہیں کیا اس کو نہیں سمجھا تو اس نے اس مانوش جنم کو پرابت کر کے جندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کا کوئیت نہیں کیا اس لئے مانوش جیو کو بار بار چکاتے ہیں سجا کرتے ہیں کہ تیرہ سنسار میں آنے کا کیا مقصد ہے کیا کہ وہ دنیا کے علم پڑھنا ہے اور دنیا کے تجربے حاصل کرنا ہے اگر انسان نے بہت تجربہ حاصل کر لیا بہت ودیہ پڑھ لی سائنس میں بہت ترقی کر لی کہ وہ چاند تک بھی پہنچ گئے تو آخر کو کیا ہوا وہ شریر کی ودیہ تھی یہ آدمہ کی ودیہ نہیں تھی چاند پر پہنچنے پر بیوے اپنے مالک سے تو نہ مل سکے پرمادمہ کا رائے تو نہ جان سکے اپنی آدمہ کا رائے بھی نہ جان سکے تو پرمادمہ کا کیا جانتے تو ماں بشجیوں کو اصلی رائے بتلاتے ہیں اصلی گیان بتلاتے ہیں یہ جتنے بھی سسن بھون بنائے گئے ہیں مندر بنائے گئے ہیں اس لئے بنائے گئے ہیں کہ وہاں جا کر کے گرمک جن اس بات کو جان سکیں اس راج کو سمجھ سکیں اور گرمکوں کو یہ ہے جو نام کی بخشش میں جاتی ہے اس کا بیاس کردے کردے انسان کی صورت اندر میں لگ جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو اپنی سید کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں کیوں اور پانچ تک تم کا پتلا رہی ہوں میرے اندر تو ایسی چیز ہے ایسی شکتی ہے جو کسارے سنسار کی دشتہ ہے اگر انسان اپنی اس شکتی آدمہ کو پہچان لیتا ہے آدمہ کا گیان حاصل کر لیتا ہے آدمہ کے دشن کر لیتا ہے تو سمجھو اس نے پرماکمہ کے لیے دشن کر لیے پھر اس میں اور پرماکمہ میں کوئی بھید نہیں رہ جاتا اور مانس جنب کو پراکت کرنے کا جو افصلی مقصد ہے ذہر کیول کیول یہی ہے چراسی لاکھ یونیوں میں بھرمن کرتے ہوئے اپنے کرموں کا وقتان کرتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس یونی کے بعد دوسری یونی دے دو دوسری کے بعد دیسری دے دو دیسری کے بعد چوتی دے دو یا یہ ہے کہ اس یونی میں تھوڑا آرام گلائے دوسری میں جادہ مل جائے گا دوسری میں اور جادہ مل جائے گا یا پشوں کو جاڑا آم نہیں ہے تو بکشیوں کو ہے بکشیوں کو نہیں ہے تو جلچر میں ہے تھلچر میں ہے نہیں میں تاک میں لگا رہا اس انتجار میں لگا رہا کہ بھئی یونی کب ملے جس یونی کو پا کر کے میں اپنے مالک سے ملنے کا یتن کروں اور مجھے سید میں ہی پرماکمہ کی پرابٹی ہو سکے تو اس کے لیے قدرت میں اس جیو کو مانوش جنم پردان کیا کیونکہ مانوش جنم میں ہی یہ بشیشتہ ہے کہ مانوش جنم کو پا کر کے ویس راج کو سمجھ سکتا ہے انہیں کسی یونی میں نہیں سمجھ سکتا انہیں یونیوں کی سمجھ کبھل کھانے بھی نہیں تکرک کبھل بھوک بلاستک سمت ہے وہ اس جیو پر نہیں سوچ سکتی مگر مانوش جنمی کو پا کر کے انسان پچھلے جنموں کی کرم بھی بھوک سکتا ہے اور آگے کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے کہ میں اپنے یونیوں سے شریشت ہوں اور میرے میں شریشت کا کونسی ہے جن کو بھاگیوں سے ست پوشیوں کی سمجھ مل جاتی ہے تو بھی جرور یہاں لوگ کرتے ہیں کہ اس یونی میں کونسی شریشت کا ہے کھانا پینا سونا بھوک بلاست کرنا تو انہیں یونیوں میں بھی ہے تو پھر مانوش اپنے اندر کچھ نہ کچھ سوچنے لگتا ہے سکت پوشیوں کی سنگر سے اس سے پھر یہ کیاں حاصل ہو جاتا ہے اس کو یہ سمجھ جاتی ہے کہ میں کے بھوش شریر نہیں ہوں میرے اندر جو آتما مطمان ہے وہ آتما پرماتما کانچ ہے اور پرماتما میں جو گن ہیں وہی گن اس میں بھی پائے جاتے ہیں مگر ان گنوں کا پتہ کچھ چلے گا جب وہ آتما پرگٹ ہو جائے گی جب آتما کے درشن ہو جائیں گے تم یہ پتہ چلے سکے گا جیسا کہا ہے یہ آتما جو ہے وہی اس اور کانچ ہے جو اس اور پرماتما میں گھر پائے جاتے ہیں وہی اس میں بھی ہیں عمل یعنی مل سے رہت ہیں سکھوں کے گھنڈار ہیں چیتن روب ہیں مگر کہتے ہیں کہ مایہ کے بس میں آگئی ہے سو مایہ بس دہے بسائی بندی اور گھر بندی نہیں آئی جیسے بندر اور بندر اور توتہ اپنی ایک تاز سے بندر میں پڑ جاتے ہیں